اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میرے بہنو آج میں آپ کے ساتھ بڑے ہی مبارک کلمات کا ایک بڑا ہی طاقتوار عمل شیئر کروں گا ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا اور اس کے ساتھ سا چند فوائد بھی آپ کو بتلاتا چلوں گا تاکہ آپ کو اس کلمے کی طاقت کا اندازہ ہو سکے اور چند حدیث سے مبارکہ بھی آپ کے گوشائے گزار کروں گا دوستو وہ کون سے مبارک کلمات ہیں لا الہ الا اللہ یہ وہ عظیم اور ببرکت کلمات ہیں جس کو کلمہ توحید کلمہ اخلاص کلمہ تقویٰ اور کلمہ تیبہ کہا جاتا ہے جسے پڑھ کر بندہ دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے اور صحبہ ایمان کہلاتا ہے اور یہیں وہ مبارک کلمہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے ہر نبی اور رسول نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا اور اسے ماننے والے کامیاب ہوئے اور ناماننے والے نقام ہوئے اس پاقیزہ اور مبارک کلمہ سے زیادہ عظمتوں اور فضیلتوں کا حامل کوئی اور کلمہ نہیں یہی وجہ ہے کہ خود خدیث میں اسے افضل الزکر اور افضل الخاصنات یعنی سب سے افضل ذکر اور سب سے زیادہ افضل نیکی ہونے کا شرف اور مقام دیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ لا الہ الا اللہ کا قصر سے اقرار کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کلمے کے درمیان موت خائل ہو جائے حضرت ابو حریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں ان میں سے سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دا چیز کا ہٹانا ہے اور سب سے بلند شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسی چیز عطا کر دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑا کرو حضرت موسیٰ نے ارز کیا اے میرے پروردگار یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر وہیں ارشاد فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا اے اللہ تیرے سیوہ کوئی مبود نہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تُو مجھے کوئی ایسی حسوسی چیز عنایت فرما جو مجھے ہی کو عطا ہو تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر ساتوں اسمان اور میرے علاوہ ان میں رہنے والے اور ساتوں زمینے سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا انہیں لے کر جھک جائے گا یعنی کہ وہ تمام چیزیں اس کے آگے ٹک نہیں پائیں گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتحب فرما کر تمام دنیا کے سامنے بلائے گا اور اس کے سامنے 99 ریجسٹرڈ عمال کی کھول کے رکھ دیے جائیں گے ہر ریجسٹرڈ کی اتنی زیادہ لمبائی اور چوڑائی ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جا سکے گی وہ ریجسٹرڈ اتنی دور تک پھیلا ہوگا اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا ان نام عمال میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے یا پھر کیا میرے ان فرشتوں نے جو عمال لکھنے پر متین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا کہ کوئی غناب غیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو وہ عرض کرے گا نہیں اے میرے پروردگار پھر ارشاد ہوگا اچھا کیا تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے وہ عرض کرے گا نہیں اے میرے پروردگار کوئی عذر بھی نہیں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا یعنی کہ کاغذ کا ٹکرا نکالا جائے گا جس میں اشہد اللہ الہہ الا اللہ وشہد انہ محمدن عبدہو ورسولو لکھا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اس کا وزن کروالو وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار اتنے ریجسٹر کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کام دے گا یہ ٹکرا کیا کام دے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا پھر ان تمام ریجسٹر کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسری جانب کاغذ کا وہ ٹکرا رکھ دیا جائے گا تو ریجسٹر والا وہ پلڑا اڑنے لگے گا اس کاغذ کے ٹکرے کے وزن کے مقابلے میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نام سے زیادہ کوئی چیز باری نہیں تو میرے دوستو میرے بائیو میری بہنو اس کلمے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر میں یہاں فضیلت بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو میری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کلمے کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو میرے دوستو میرے بائیو میری بہنو اس کلمے کو پڑھنے کے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے ان میں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ کلمہ بروز قیامت آپ کے کام آئے گا ذریعہ جنت بنے گا اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کلمے کو پڑھنے والے سے راضی ہو جائیں گے اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی ہر تنہ کی جائز قسم کی دنیاوی خاجت اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پوری فرما دے گا اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا اور جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت کو نازل فرمائے گا تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں اس کلمے کو پڑھنے کی اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب آپ نے ان کلمات کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں آپ نے ان کلمات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے تاکہ دنیا میں بھی ان کلمات کو پڑھنے کا آپ کو فائدہ ہو اور آخرت میں بھی یہ کلمات آپ کے لئے فائدہ ماند ہو آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ اول آخر درود پاک اور درمیان میں کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ لا الہ الا اللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی حمت ہے آپ اپنی حمت کے مطابق ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں جب آپ تین سو تیرہ سے زائد پڑھ لیں گے تو یہ کلمات آپ کے کسرت میں شمار ہو جائیں گے تو اس لئے آپ نے کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ زیادہ سے زیادہ اس عمل کو ورد زباں بنا لیں پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے انعواز سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے انعواز سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برسے گی اللہ تعالیٰ آپ کے ہر غم ہر پریشانی ہر دکھ تکلیف کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا اور اس عمل کو آپ نے کوئی ایک دو دن نہیں کرنا بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک کلمات یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تچچے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ